ریل اسٹیٹ کو ایک ایزی منی کنسیڈر کیا جاتا ہے مگر اس کے باوجود بہت سے لوگ اس فیلڈ میں ناکام ہوتے ہیں تو کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ ناکامی کی کیا وجہات ہیں اور کامیابی کا کیا راز ہے جی ویورز میں ہوں آپ کی مزبان رافیہ رحمان منیر اسوسیٹ کے پلاتفارم سے اور آج ہم لوگ یہی سب باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ناکام ہونے کی کیا وجہات ہیں اور جو ریل اسٹیٹ ایڈوائزرز کامیاب ہیں ان کی کامیابی کا راز کیا ہے آج کل لوگوں نے ایک ٹرینٹ بنا لیا ہے کہ جیڑے کارچے ایک بندہ کچھ نہیں کر دا وہ بندہ پروپٹی دا کم کر دا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ریل اسٹیٹ اتنی زیادہ آسان نہیں ہے جو لوگوں کو دور سے دیکھ کر لگتا ہے کہ ریل اسٹیٹ ایڈوائزرز کو تھالی میں پیسے پرو سے جاتے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر بھی اتنی ہی محنت لگتی ہے اور اتنی ہی محنت سے دن رات ایک کر کر ہی آپ کو کمانا پڑتا ہے تو جب بھی کوئی بندہ ریل اسٹیٹ کا کام شروع کرتا ہے تو بہت اونچے اونچے خواب ہوتے ہیں ہر انسان کے ظاہری بات ہے ہر انسان جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی خواب ہوتے ہیں اور جو بندہ بھی جس بھی فیلڈ میں رہ کر کمار ہے وہ جستجو ہی کر رہے ہیں ان خوابوں کی تکمیل کے لیے لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھئی پروپٹی کا کام ہم شروع کر دیں اور ایک ہی رات میں ہم ملک ریاز بن جائیں تو یہ بہت ہی غلط مائنڈ سیٹ ہے ملک ریاز بھی ایسے تھوڑی ملک ریاز بن گیا ہے اس نے بھی بہت کچھ کی ہے بہت زیادہ ٹائم دیئے چیزوں کو بہت زیادہ سیکریفائزز کیئے جو زیادہ تر پروپٹی ایڈوائزرز ہیں پروپٹی ڈیلرز ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ آگیا ہے تو اس کو بکرا سمجھا جاتا ہے کہ ایک اور بانی تا بکرا ہے انہوں زبا کرو تو جنہیں پیسے کڑ سک دے او دے وچوں کڑ لو جو کہ بہت ہی ایک غلط مائنڈ سیٹ ہے آپ لوگوں کو اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارے مذہب نے ہمارے اسلام نے ہمیں جائز منافع کا بتایا کہ یہ منافع ہے اتنی جو ہے وہ کانٹیٹی ہے جو جائز ہے آپ کے لئے تو آپ وہ ہی لیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھولے بھالے انسان کو جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لے کر اگر آپ کے پاس آ ہی گیا آپ پر بھروسہ کر کے تو آپ اس کو حلال کر دیں قربانی کا بکرا سمجھ کر تو یہ چیز جو ہے ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ان ہے جو کہ ہمیں آوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تو پلیز اوور چارج مت کریں جو چیزیں کم ریٹ کی ہیں ان کو زیادہ ریٹ پر مت بیچیں بلکہ جو اس کی ایکچول پرائز ہے اسی پر ہی اس کو سیل کریں اور اس کے بعد جو آپ کا جائز کمیشن بنتا ہے آپ وہی کلائنٹ سے چارج کریں اگر آپ اسی طرح ارام ارام سے سیڑیاں چڑھ کے اوپر جائیں گے تو کبھی بھی آپ کو ناکامی نہیں ہوگی لیکن وہی پر اگر آپ کہیں گے کہ آپ ایک ہی رات میں جو ہے وہ بلینر بن جائیں تو آئی ام سو سوری لیکن کہتے ہیں نا کہ پورے بندے کی رسی اللہ تعالیٰ نے دراز کی ہوتی ہے لیکن جب اس کو کھینچتا ہے تو تب آپ کو ریالیٹی نظر آتی ہے کہ ہماری یہ اوقات ہے تو آپ جتنا بھی اوپر چلے جائیں جس دن اللہ تعالیٰ نے رسی کھینچی نا اس دن سب کی اکل ٹھکانے آ جائے گی تو پلیز فو گوڈ سیک ڈونٹ اوور چارج ڈونٹ اوور پرائز جو ایکچول ریٹ ہے جو ایکچول پرائز ہے اپنا حق حلال کا منافع رکھیں اور اسی پر لوگوں کو چیزیں بیچیں تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کریں گے تو الٹی میٹلی آپ کو بھی موں کی کھانی پڑے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو پساند آئی ہو تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا بلکل مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ